نمسکار میں ہوں سنجا مشرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ان ٹوانٹی فور نیوز تمام درچکوں کو ان ٹوانٹی فور نیوز کی اور سے دھیر ساری شکاہم نائے نئے سال کی اور انسان جب اپنی زندگی میں سب کچھ ہار جاتا ہے تو لگ بھر ہو بن جاتا ہے کائر اور ایسے میں اسے یاد آتے ہیں مشہور شائر اسی کڑی میں ہمارے ساتھ ہیں آج ہے دیش کے پرکھیات شائر اکھلاک صاحب معاف کیجئے گا ان کا نام اکھلاس ہے ہمیں بار بار اکھلاک نام یاد آتا ہے لیکن وہ ہے اکھلاس اکھلاس صاحب آپ کا بہت بہت سواگت ہے جی شکریہ آپ سبھی دیکھنے والوں کو نب ورش کی بہت بہت شکاہم نمسکار کے ساتھ تو میں اب آپ کے سامنے جو پیش کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ویسے تو ہر دن ہی شب دن مالک نے بنائے ویسے تو ہر دن ہی شب دن مالک نے بنایا کوئی نہ کوئی مہا پرش ہر دن دھرتی پر آیا اب میں آگے بڑھ رہا ہوں چاہے تو خریدیں دل والے انمول نشانی بیچتا ہوں یہ کیسے بتاؤں میں سب کو میں اپنی کہانی بیچتا ہوں واہ تم ڈھونڈ کے نالا پاؤگے دنیا کے کسی بازار سے بھی آنکھوں میں چھپا کر رکھا ہے میں آنکھوں کا پانی بیچتا ہوں اور سنجے صاحب نے ابھی جو بات کہی کہ یاد آتا ہے شایر بات بالکل to the point ہے اگر ہو بات میں دم اگر ہو بات میں دم کوئی ہشیاری نہیں چلتی اگر ہو بات میں دم کوئی ہشیاری نہیں چلتی جہاں ہے آتما زندہ طرف داری نہیں چلتی واہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ہس کے مرا کوئی رو کر مرا زندگی پائی اس میں جو کچھ ہو کر مرا کئی بھوش وانیا سنانے والے ہمارے سٹوڈیو میں آئے انہوں نے کہا کہ سال 2017 بہت ہی اچھا رہے گا خاص کر کے ایک نمبر دو نمبر تین نمبر اور ساپ نمبر والوں کے لیے لیکن ان لوگوں کا کیا جن کے پاس کنڈلی نہیں ہے ان لوگوں کا کیا جس کے پاس نمبر نہیں ہے اور خاص کر کے پریمیوں کے لیے کہ طرف انہوں نے اشارہ کیا تھا کہ پریمیوں کے لیے سال بہت ہی اچھا ہوگا تو پریمیوں کے لیے کچھ سنائیے جناب اور فوریو کا انفرمیشن میرے فون کا نمبر بھی لاسٹ میں سیون ہی ہے کیا بات اچھا اور دوسری بات ہی کہ میں اسے پورا کرنے جا رہا ہوں اگر ہو بات میں دم کوئی ہشیاری نہیں چلتی جہاں ہے آتما زندہ طرف داری نہیں چلتی ارادے ارادے تو پہاڑوں کے بھی سینے چیر دیتے ہیں ارادوں پر ہو کتنی تیز بھی آری نہیں چلتی کبھی تو دعو چل جاتا ہے بے شک بے وفائی کا کہاں پر آپ سے کس نے وفاداری نہیں چلتی سب ہی کو بوجھ اپنا اپنے کاندھوں پر اٹھانا ہے سہارے پر کسی کے زندگی ساری نہیں چلتی شکریہ جی کیا بات ہے کیا بات ہے اور ایسے میں ان لوگوں کے لئے جناب کیا کہیں گے کہتے ہیں کچھ لوگ جیون میں تھک جاتے ہیں اپنے جیون کی کئی سمسیاؤں کی ان لڑائیوں سے ہار جاتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے کیا سنائیں گے آپ آپ نے کچھ پہلے پریمیوں کے متعلق بات کہہ جی کیا اس سے جوڑ کرتا ہوں بلکل چاند کو ہم نے گھٹاؤں میں مچلتے دیکھا گھٹا میں چاند کبھی نہیں دیکھتا مگر دیکھ رہا ہے چاند کو ہم نے گھٹاؤں میں مچلتے دیکھا کھو گئی چاندنی نجانے فضاؤں میں کہاں ہاتھ حسرت سے ستاروں کو بھی ملتے دیکھا کیا بات ہے آپ کے نام سے ہر صبح شروع ہوتی ہے آپ کے قدموں میں ہر شام کو ڈھلتے دیکھا آپ کا اکس پڑا جس کسی آئینے پر ہم نے آئینے کو اس وقت پگلتے دیکھا کیا بات ہے کیا بات ہے اور یہ دی بات بھروسے کی کی جائے دنیا میں اکثر ایسا کیوں ہوتا ہے جس پر ہو بھروسہ وہی دھوکہ دیتا ہے وشواس اور بھروسے کی یہ دی بات کریں تو اس پر کیا کہیں گے تھوڑا جو میرے پاس ہے اس میں میرا وشواس ہے تھوڑا جو میرے پاس ہے اس میں میرا وشواس ہے اور کم زیادہ جو ناپنے کی بات ہے اسی سے جڑوئی کہ تنہا سے کہتی تنہائی خود ہی سے کیا پوچھوں بھائی جب بھی اپنے قد کو ناپا چھوٹی نکلی ہے لمبائی اس لیے جو اپنے پاس ہے وہی بہت بڑا ہے کیا بات ہے اور ایسے لوگوں کے لیے کیا کہیں گے جناب چونکہ آپ نے کئی چیزیں سنائی اور بات کی یدی گہرائی میں جائیں تو بھا بھی بھور کر دینے والی شاعریہ آپ کی یدی بات کی جائیں مگرورتہ کی اگڑپن کی کہتے ہیں کسی نے سچ کہا ہے بڑے بڑے گبارے چند سانسوں میں پھول جاتے ہیں انہیں ذرا سی ہوا کیا لگی وہ اپنی آوقات بھول جاتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے کیا کہیں گے بلکل اونچی اونچی امارتے کیوں مغرور ہو کھڑی اڑی ہیں اونچی امارتے کیوں مغرور ہو اڑی ہیں وہ یہ نبولنیچی بنیاد پر کھڑی ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے آپ نے بہت ہی اچھا جو چیزیں بتائی ہے واقعی جتنی پرشنسہ کی جائے کم ہے اور جب آپ نے اونچی اونچی امارتوں کا نام لیا تو یاد آیا ہمیں یہ ارثی رازدھانی ممبئی جو اب دھیرے دھیرے کنکریٹ کا جنگل بنتا جا رہا ہے تو ایسے میں ہمیں وہ گزل یاد آ رہی ہے جگیت صاحب کی کہ اونچے اونچے امارتوں سے مخان میرا گھر گیا کچھ لوگ میرے حصے کا سورج بھی کھا گئے تو ایسے اس پر کیا کہیں گے کیونکہ یہ ممبئی جو مایا نگری ایک مرگ مریچکہ کہیں تو کوئی اتیش یوکتی نہیں ہوگی لیکن اب اسے کنکریٹ کا جنگل بنا دیا ہے کچھ ہے تتھا کتھی تو بھو مافیاؤں نے تو ایسے لوگوں کے لئے کیا کہیں گے شورت کے لئے لوگ بھی کیا کیا نہیں کرتے شورت کے لئے لوگ بھی کیا کیا نہیں کرتے کس راہ پہ چلتے وہ سوچا نہیں کرتے مرتا ہے تو مر جائے کوئی ان کی بلا سے پل بھر کے لئے مر کے بھی دیکھا نہیں کرتے دل تو نہیں دل تو نہیں پتھر ہی انہیں لوگ کہیں گے دل تو نہیں پتھر ہی انہیں لوگ کہیں گے جو سینے میں رہتے ہیں اور دھڑکا نہیں کرتے اخلاص یقین آپ کا وہ کرنے لگے کیوں اخلاص یقین آپ کا وہ کرنے لگے کیوں جو اپنے آپ کا بھی بھروسہ نہیں کرتے دل تو نہیں پتھر ہی انہیں لوگ کہیں گے جو سینے میں رہتے ہیں اور دھڑکا نہیں کرتے بلکل سال کے انتر میں بھارت کی پردھار منطری نردر بودی نے ایک بڑا اعتحاسی فیصلہ لیا جس کے بعد جب بھارت کی پردھار منطری نردر مودی صاحب نے فیصلہ لیا نوٹ بندی کا تو جب بات آئی نوٹ بندی تو چاروں طرف مچنے لگی باتیں گنڈی گنڈی باتوں کرنے والے لوگوں کے لئے کیا کہیں گے آپ کیا یہ فیصلہ صحیح تھا وقت کے انسار اور یہ سب سمیہ کے انسار سامنے آ جاتا ہے رہا سوال بھاکنے بھاکنے کا تو میں ایک بات کہوں اجازت ہو تو بلکل بلکل پاؤں دونوں کے نہیں پاؤں دونوں کے نہیں پھر بھی چلا کرتے ہیں پاؤں دونوں کے نہیں پھر بھی چلا کرتے ہیں جھوٹ دو چار قدم چلتا ہے تھک جاتا ہے شک شک کی رفتار بہت تیز ہوا کرتی ہے آم انسان کیا سادھو بھی بھاک جاتا ہے آگ نفرت کی محبت کو جنا دیتی ہے سونا جلتا ہے تو وہ اور چمک جاتا ہے سبر کے پھل میں ذرا دیر تو لگ جاتی ہے سبر کا پھل سبر کے پھل میں ذرا دیر تو لگ جاتی ہے پھل مگر میٹھا ہی ہوتا ہے جو پھک جاتا ہے اور اگر اسے راج نیتی کی بات کریں جس پر اس پورے دیش کا دارو مدارٹی کا ہوا ہے کہتا ہے کچھ طرح کتھی پارٹیوں نے آپس میں دنگا کرا دیا اس دیش کو توڑ موڑ کے مرگھٹ بنا دیا ان خونی بھیڑیوں کو بھگانا ہے دوستو لیکن کس کو اورٹ دے کے جیتانا ہے دوستو تو کس کو اورٹ دے کے کس طرح کا نیتا ہونا چاہیے کچھ نیتا پر بتائیے جناب میں وینگاتمک ست اپنی رچنا میں پیش کرنے جا رہا ہوں وینگاتمک ست کھل کے اب میدان میں آ جائیے کھل کے اب میدان میں آ جائیے آپ اپنی تان میں آ جائیے گھوم کر تو دنیا ساری دیکھ لی یہاں سے جو لوگ ویدیش جا بسے ہیں اور اپنے دیش کے پرتی برابلا کہتے ہیں گھوم کر تو دنیا ساری دیکھ لی اب تو ہندوستان میں آ جائیے اپنی اوقات میں اس لی رنگ میں گھوم کر تو دنیا ساری دیکھ لی اب تو ہندوستان میں آ جائیے آپ کا بھی ریٹ کھلوا دیں گے ہم بس میری دوکان میں آ جائیے آپ سچے بھکت ہیں کیا دیش کے آپ بھی چالان میں آ جائیے زندگی بھریاد رکھیں گے ہمیں زندگی بھریاد رکھیں گے ہمیں ایک دفعہ احسان میں آ جائیے کھل کے اب میدان میں آ جائیے آپ اپنی تان میں آ جائیے آپ کا بھی ریٹ کھلوا دیں گے کیا بات ہے کیا بات ہے تو جاتے جاتے چلتے چلتے آخری ہمارے پرکھے پرنیا کہ کے گئے ہیں کہ جس جوانی کی کوئی کہانی نہیں ہوتی ہے اسی جوانی جینے سے کیا فائدہ ہو تو جوانی ایک پرکار کی جنگ ہوتی ہے آج کل کی یوہ پیڑھی کو کس طرح کا سمجھ دینا چاہیں گے جناب چونکہ سال دوہزار سترے آ چکا ہے ہوسلے جوان ہونے چاہیے جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ عمر لمبی نہیں زندگی بڑی ہونے چاہیے عمر لمبی نہیں زندگی بڑی ہونے چاہیے اور سچ تو یہ ہے کہ یہاں پر مجھے سائل لدھیانوی صاحب کا ایک شیر یاد آ رہا ہے جی جی یہاں مجھے سائل لدھیانوی صاحب کا ایک شیر یاد آ رہا ہے ہندوستان کے بڑے شائر ہم ایک رات ہم ایک رات اگر کم جیے تو کم ہی سہی ہم ایک رات اگر کم جیے آپ سو جی لیجئے ہم نائنٹی نائن ہم ایک رات اگر کم جیے تو کم ہی سہی مگر یہ کم تو نہیں مشعلیں جلا کے جیے روشنی میں جیے ہم نائنٹی نائن روشنی میں رہے آپ نے سو پورے کر لیا اندیرے میں تو کس کام گئے کیا بات ہے کیا بات ہے تو ہندوستان بھارت ورس جو ہے وہ کلاکاروں کی ایک جننی رہی ہے سال دوہجار سولہ جس پرکار سے بیٹ چکا ہے اسی طریقے سے اس سے پہلے بھی کئی سال بیٹیں اور کئی چینلز کئی اکبار لوگوں کے سامنے آئے پہلی بار این ٹوئنٹی فور نیوز ایک ایسا چینل جو ایک عام فرس سے عرض تک کا سفر کرنے والے ان تمام لوگوں کے لیے ایک کھلا منچ ہے اور خاصی ساتھی ساتھ ان تمام نبودت کلاکاروں کے لیے جنہیں کوئی سٹینڈ نہیں ملتا ایسے لوگوں کے اجول بھوش شکین ٹوئنٹی فور نیوز کامنا کرتا ہے اور انہیں کھلا منترن دیتا ہے لگاتار ٹی وی سکرین پر فلیس ہوڑے ہمارے اس نمبر پر آپ بھی ہم سے کر سکتے ہیں سمبر یادی آپ کے اندر بھی ہے ہنر تو آپ اٹھائیے فون اور لگائیے ہمیں کال آپ کا ایک ٹیلی فون کال آپ کے لیے ایک کھلا پلیٹ فورم جو ہے وہ تیار پڑا ہے اور آپ بھی آئیے ہمارے اس خاص پیشکس میں ہم نے کئی کلاکاروں کو دکھایا ہم نے کئی ویبھوتیوں سے آپ کو روبریو کروایا چاہے وہ کرکیٹ کی کھیل کی دنیا کے وہ ویسے سگیے ہو یا پھر گزل گائک ہو یا تمام وہ لوگ جن کے اندر ہنر کی آبھا ہے ایسی الوکی آبھا بھی کھیرنے والے ان تمام کلاکاروں کو ان ٹیلی فور نیوز سلام کرتا ہے ہمارے اس خاص پیشکس میں ابھی کے لیے تاہی خبروں کا سلسلہ جاری ہے آپ دیکھتے رہیے ان ٹیلی فور نیوز